غم ہے میرا مقمر ہوں میں ہوں راستے کا پھا میں وہ خواب ہوں کہ جس کی میرے دل کی ہر تمنہ عشقوں میں ڈھل گئی ہے میری زندگی سزا ہے میرا جرم مفلسی ہے ملتا ہے غم ہمیشہ مجھے صورتیں بدل کر میں ہوں میں ہوں راستے کا پتھر ہر دکھ کو میں نے ہس کر اپنے گلے لگایا دنیا میں ہر قدم پر میں نے ستم اٹھایا ہر بار میں نے اپنے سینے پہ زخم کھایا نفرت ملی جہاں میں میرے دل کو زندگی بھر میں ہوں میں ہوں راستے کا پتھر ہم میرا نصیب ٹھوکر ہر ایک کشی ہے جھوٹی غم ہے میرا مقدر میں ہوں میں ہوں راستے کا پتھر میں ہوں راستے کا پتھر میں ہوں راستے کا پتھر مقاوگے میں نے مقابلے میں ہوں ہوں مجرم کھڑا ہے جسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے اس نے حوال بن کر انسان سے جینے کا حق چھینا ہے اپنی درندگی کا ثبوت دینے کے لیے انسانی خون سے ہاتھ رنگے ہیں مجرم میں سمجھتا ہوں ایسے بے درد انسان کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں یہ انسانیت کے ماتے پہ ایک بدلما داغ ہے جسے دنیا کی بھلائی کے لیے مٹا دینا ضروری ہے یہ وحشی انصاف اور قانون کی عدالت نے پہلی بار نہیں آیا اس کی حسی شیٹ اٹھا کے دیکھئے اس سے پہلے بھی کئی بار جرم کر چکا ہے کئی بار جیل جا چکا ہے اگر کوئی شخص قانون کی دیوی سزا کی عذیت اٹھا کے پھر جرم کرتا ہے تو یہ اس کی بے حسی کی علامت ہے اس کے ظالم ہونے کی پہچان ہے ایسے مجرم کے لیے سزا کوئی حمیت نہیں رکھتی ایسے پھانسی پہ لٹکائیے تاکہ دوسروں کو اپلت ہو اور معاشرے میں پھیلنے والا یہ ناسور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی خط ہو جائے مجرم ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ انسان وحشی اور درندہ ہے تو پھر اس معاشرے کی صورت کتنی گھنانی ہوگی جس میں اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ آباد ہیں یور آنر وکیل سرکار نے فرمایا ہے کہ یوسف کی ہسٹری شیٹ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ ایک آدھی مجرم ہے وہ بار بار جرم کرتا رہا ہے اور بار بار جیل جاتا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا رہا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان صرف اپنے جذبات کی تسکین کیلئے جرم نہیں کرتا یور آنر جرم نہ شوق ہے نہ پیشہ ہے جرم کرنے کا حوصلہ حالات بڑھاتے ہیں اور جرم کا اشتعال وہ لمحہ دلاتا ہے جو انسان میں نفرت پیدا کر کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے ملزم کی ہسٹری شیٹ کے مطالعہ کا انداز بہت ستائی ہے یور آنر ضرورت اس بات کی ہے کہ جرم کرنے والے کو اس کے ماضی کے آئینے میں دیکھا جائے ان حالات کو پرکھا جائے جنہوں نے اسے پروان چڑھایا ہے یوسف نے قتل کیا ہے لیکن وہ کون سا لمحہ تھا وہ کون سا حالات تھے جنہوں نے ایک تعلیم آفتہ انسان کو مجرم بننے پر مجبور کر دیا قانون کا کام صرف فیصلہ سنانا نہیں اور آنر ان حالات کو جاننا بھی قانون کا فرض ہے جو کسی کو قاتل اور کسی کو مقتول بنا دیتے ہیں اپجیکشن میلوز وہلے صفائی اس مقدمے کو جذبات کا رنگ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون کے سینے میں جذبات نہیں امصاف ہوتا ہے ملتم جوسف نے قتل کیا ہے اور دنیا کا کوئی قانون ایسے مجرم کو مات نہیں کرتا ملتم یوسف تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے کچھ کہنے سے فائدہ بھی کیا ہے تر صاحب وکیل سرکار نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ یہ قانون کی عدالت ہے یہاں معاشرے کی بات اور جذبات کا ذکر کرنا جرم ہے فکیل سرکار نے پہلے ہی مجھ پر اتنے جرم آئے تردیر ہیں تو پھر میں یہ نیا جرم کیسے کر سکتا ہوں جر صاحب میں ویشی ہوں میں ویشی ہوں میں ترندہ ہوں اس معاشرے کی ماتے پر ایک بطن مددہ ہوں یہ سارے خطابات صرف مجھے اس لیے دیا گئے ہیں کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی ایسر بچانے کے لیے ایک بد کردار باپ کے بد کردار بیٹے کو قرص کیا ہے میں جانتا ہوں جج صاحب کہ قتل ایک سنگین چرم ہے اس چرم کی سزا موت ہے ان سب باتوں کی باوجود میں شرمندہ نہیں ہوں مجھے کوئی حضامت نہیں ہے بتا سکتے ہیں تو اتنا بتا دیجئے جج صاحب جب میں لمحہ لمحہ قتل ہوتا رہا گھڑی گھڑی دم توڑتا رہا اس وقت آپ کا قانون اور انصاف کہا تھا جج صاحب جب اس معاشرے میں شریف بن کر چینے والے بدباش مجھ پر سلم توڑتے رہے اس وقت آپ کو انصاف کہا تھا جب طالت کا لباس پہن کر اپنے عیب چھپانے والے لوگ میری غریبی کا مدار کھلات رہے اس وقت آپ کا قانون کہا تھا جج صاحب یعبین کیجئے جج صاحب میں نے اس دنیا میں شریفانہ زندگی گزارنے کی بہت کوشش کی لیکن حالات نے میرے پاؤں میں چرم کی سنچیر پہنا دی آج سے پچیس پرس پہلے میں دوشن مستقل کی امید دیئے زندگی کی راہوں پر آگتہ چلا جا رہا تھا ماں یہ دیکھ ماں یہ دیکھ اخبار میں میری تصویر چپی ہے تصویر چپی؟ ہاں ماں میں دیئے کی امدار میں کامیاب ہو گیا ہوں کامیاب ہو گیا ہوں اللہ تیرا شکر ہے دکھانا ماں مجھے بھی کہیں کسی اور کی تو تصویر نہیں ہے چک چڑے اے غریب ماں کے بیٹے نے اتنے نمبر حاصل کیا ہے کہ سب لوگ حیران رہ گئے ماں یہ سب تیری دعاوں کا اثر ہے آدھا میری دعاوں کا بھی اثر ہے بھائیا شبو میں آج بہت ہی خوش ہوں دکھوں کی لمبی ذات کر گئی ہے شبو اب میں تجھے اتنے خوبصورت گہنے بنوا کے دوں گا ایسی اچھی اوڑنی لا کے دوں گا کہ سب محلے کی لئے کیا تجھے دیکھنے کے لئے آئیں گی ماں اب تم میری دعاست محنت بھی کرے گی ماں میں کام کروں گا اور تجھ صرف آرام کرے گی بس نہیں بیٹے ابھی تم منزل تک نہیں پہنچا تجھے ابھی اور پڑھنا ہے ماں تو بیمار رہتی ہے نا اس لئے تجھے علاج کی اور شبو کے ہاتھوں کو مہنڈی کی ضرورت ہے میں اسے حالات میں نہیں پڑھوں ماں یوسف آئندہ تم نے ایسی بات کی تو میں تمہیں کمی مات نہیں کروں گی حالات برے سہی قرد کا بہت سہی مگر تجھے اور پڑھنا ہے میں ساری دنیا کی سخمیاں جھیل سکتی ہوں مگر اس بادے سے نظریں نہیں چرا سکتی جو میں نے تیرے مرہوم باپ سے کیا تھا جب میں ایک چھوٹے مقدمے میں پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو جیل کی محافظوں نے ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی تھی جانتے ہو انہوں نے اپنی آخری خواہش کیلئے کیا کہا تھا کیا کہا تھا ماں انہوں نے کہا تھا یہ میری آخری خواہش ہے میرا بیٹا قانون دھا بنے بول یوسف کیا تو اپنے مرہوم باپ کی اس آخری خواہش کا اطراب نہیں کرے گا کیا تو میری آرزوں کو پروان نہیں چڑھائے گا میں نے تو تیرے مجھ لکھ مل کے لیے بہت سے خواب دیکھا کے کیا وہ سب سب ادھور رہ جائیں گے نہیں ماں میں تیرے خوابوں کی تابیر بنوں گا میں تیری ہر سوچ کو حقیقت بنانے کی کوشش کروں گا ماں مجھے معاف کرتا ہوں میں آئندہ ایسا کبھی نہیں سوچوں گا اُلوک نہیں کہا دل جدانے والی باتیں کرتا رہتا ہے جن لو پورے ایک ہزار ہیں پورے ہی ہوں گے سیف صاحب آپ ہمیشہ مشکل وقت میں ہماری مدد کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے شکریہ آدھا کروں شکریہ کی کیا ذکرت ہے میں کوئی خیرات تھوڑی دے رہا ہوں بیٹے کو پڑھانے کے لئے کبھی خیرات بھی مانگنا پڑی تو میں شرم محسوس نہیں کروں گی تمہارا بھی جواب نہیں ہے جوان بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں اور تمہوں کے مدنے والی کی وسیعت کو نبھا رہی ہوں سیف صاحب اور پھر چند سال کی تو بات ہے میرا بیٹا میرا بیٹا وکیل بن جائے گا اور ہم آپ کی پائی پائی ادا کر دیں گے ویسے ہم آپ کا احسان کبھی نہیں پھولیں گے ہمیشہ یاد رکھیں گے آدھا آدھا چار چار وصول نکلوں تو میرا نام بھی سی ٹھلی آس نہیں کہا جانے کی تیاری ہے فیہا تجھے کیا مطلب؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے پہ ہم کیوں بتائیں کہ ہمارے بھائیا کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ ہم بڑے قیامت کی نظر رکھتے ہیں بھائیا خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر اور آدمی پہچانتے ہیں پل میں سہرا دیکھ کر شبو میں نے کہا پیشاری کو رہنے سے میں تو اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں بس ابھی آیا ہے یہ کیا ہے؟ کس بات کے؟ رات چھپانے کے اب زیادہ بھلوں نہیں بھائیا مجھے معلوم ہے تم نوری سے ملنے جا رہے ہو نوری میری سہلی ہے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا شبو کی بچی تو نے کس کو نہیں بتایا نا؟ ابھی تک تو نہیں مگر پانس میں بھلے بھاپا شبو میں بات یہ کہ میں اس ملک کا ایک شریف شہری ہوں نہ میں کس کو رشوت دیتا ہوں اور نہ میں رشوت دیتا ہوں بھائے بھائے بھائیاں بھائیاں میری ہونے والی بھاوی کو میرا سلام کہہ جاؤ موسیقی 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 مل جائے گا مل جائے گا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیلے فکر نہ کرو بس تم یوں سمجھو کہ داخلہ مل گیا تم لوگوں نے کھانا تو نہیں کھایا یار میں نے تو کھانا نہیں کھایا شاکت نے کھا لیا ہے کیا کھا لیا ہے اس نے میرا بھیجا کھایا مغرب کھایا اچھا ایسا کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو آج کسی شاندار ہوتل میں کھانا کھلاتا ہوں ایکسیلنٹ گوڈ آئیڈیا تو پھر میں اپنی بیوٹی کو دیکوریٹ کر کے لے پہلے کیا جیز ہے یار یہ ارسنا یسف امی اور بہن کیسے خدا کا شکر ہے یا رحمت بس گزر اوقات ہو رہی ہے اب تو صرف دندات ایک ہی عرضو ہے کہ خدا مجھے جلوی سے اس قابل کر دے کہ میں اپنی بہن کے شادی تم تھامسے کر سکوں انشاءاللہ ہم شبکو اپنی حسیت سے بڑھ کر جہیز دیں گے بڑھ کر سائی مگر یہ بیس ہزار کی رقم ہم غریبوں کے بچ کی بات نہیں آپ تو جانتے ہیں یوسف کی پہائی پر کافی خرج اٹھ رہا ہے ان حالات میں نجمہ بہن تمہارے حالات کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کے بہتر ہونے کا انتصار کر سکتے مسود تو لندن سے آنے کے بعد اس شادی کے حق میں نہیں تھا بڑی مشکل سے ہم نے اسے راضی کیا ہے آج ہم فیصلہ کر کے جانا چاہتے ہیں اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مسود کے لئے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے کچھ نہیں عزت کا سوال آ گیا ہے آپ کا مطالبہ پورا کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہم نے شادی کے لئے اس ماہ کی پندرہ تاریخ مقرر کیا ہم بارات لے کر آ جائیں گے ہاں سوال بیس ہزار کا تو خیال رکھئے گا یہ کام نکاح سے پہلے ہو جانا چاہیے ورنہ خدا حافظ ماں تم نے شادی سے انکار کر دیا ہوتا نا نہیں نہیں بچھی تم نہیں جانتی کسی لڑکی کی اس طرح منگنی چھوٹ جائے تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور مجھ میں اس بدنامی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں اللہ نے چاہا تو سب چھیک ہو جائے گا اولاد کیلئے کب تک قربانی دے دی رہوں گی ماں ماں قربانی کا دوسرا نام ہے بچی تمہاری اور یوسف کی خوشن کے لئے میں اپنی جان بھی نچاور کر دوں گی میرے گھر میں نوٹ چھابنے کی مشین نہیں ہے یوسف کی ماں کہ ہر بار کمارا مطالبہ پورا کرتا رہوں گی مطالبہ نہیں میں نے تو التجا کیا سید صاحب اور اس بار تو ایسی مجبوری ہے تو میں نے کسی کی مجبوریاں دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھتا ہے ایسا نہ کہیے سید صاحب میں بہت امیدیں لے کر آئی ہوں آپ تو آپ تو بہت رحمدل انسان ہیں پھر آج آپ کے لہجے میں تلخی کیوں ہے اس لیے کہ اب تک جتنا کرزہ تمہیں دے چکا ہوں اسی کو سوچ کر اکثر پریشان ہو جاتا ہوں کہ تم میری اتنی رقم باپس کس طرح کروگی میں نے آپ سے وعدہ کیا سید صاحب انشاءاللہ آپ کی پائی پائی ادا کرتے یہ تو بڑے عرصے سے سن رہا ہوں بہرحال مجھے آپ تو سے جب تک پرانا قرضہ ادا نہیں ہو جاتا نیا حضاب کتاب کھولنے کو تیار نہیں سوال بیٹی کی شادی کا تو مت کرو شادی ارے شبوں کے لیے کوئی نیا رشتہ تلاش کر لینا اس مشورے کا شکریہ سید صاحب جب دیکھو تم ہوتی ہو اور تمہاری کی تابق کچھ ٹیمپ تفریہ بغیرہ کے لیے بھی نکال لیا کرو ام سوالی مس شاہدہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں میں تفریہ فورڈ نہیں کر سکتا مجھے تنی کا محبت ہے یہ تو ام سوالی شاہدہ آپ کسی قاتل فہمی میں نہ پڑیں اب میرے دل کے کسی خانے میں محبت کا نام نہیں سما سکتا لیکن کیوں بس یوں ہی آپ کوئی اور زخم کھانے کا حوصلہ نہیں ہے اور پھر میں یوں بھی تو آپ کے قابل نہیں ہوں نا اللہ آرے لے 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 آو شاکت کیسے آرے جاں میں پیدل آیا ہوں یار یار یہ لڑکی یقیناً میرا پتا پوچھنے آئی ہوگی یار میں کیا کروں ایک شما لاکھ پروانے میں کس کس کے دول دین تم ہی بتاؤ دیوانے اچھا گر تمہا بابیا ہو نا تو بور نہیں کرو اچھا اگر ماں کو یہ پتا چل گیا ہے ارے ماں ارے تمہاری ماں پر مجھے تمہاری ہی ماں یاد آگئی ہے جس کا لیٹر کئی دنوں سے میری جے میں پڑا ہو اور تجھے بتانے ہی بھول گیا ہو یہ پڑھو یار مجھے تمہاری مجھے تمہاری مجھے تمہارا اگر آپ کو ہر تک کو بشا دیا ہے ماں کو ہاتھ اٹیک ہوگی اور تم نے یہ خط مجھہ آج دیا ہے یادہ ابھی میری چھتہ کو اسکلوز میں جار دیکھو میں بھی کتنا باغل کا بچا ہوں خط آیا ہے اور میں نے اس کو بتایا نہیں چل ہاتھ باغل کے بچے ادھر نہیں اجھر چل آہ ڈSeki آہ اس تاریخ کیا ہے بیڈا بارہ تاریخ ہے امہ پرورتگار میرے والے کی لاج رکھ لینا ماں یوسف یوسف میرے بچے بھی بغیر بتائے آگیا ماں آپ کی طبیتی اسی عدد میں بالکل چیکھوں گے تھے چھپاؤ نہیں ماں مجھے شبو نے سب کچھ خط میں لکھ دیا تھا شبو ماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھایا نا ڈاکٹرہ بھی دوا دے کر لیا تو یوں ہی پریشان ہو کر آگیا یوسف شبو کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ چیکھ ہو جائے گا میں برکت بھائی سے کچھ روز کی محلت مانگ لوں گی ہر ذمہ داری آپ ہی کی نہیں ہے ماں کچھ میرا بھی تو فرض ہے وقت میں اگر برکت مامو کو زمانہ ساز بنا دیا ہے تو کوئی بات نہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی قیمت دیس ہزار روپے ٹھہرائی ہے تو یوں ہی سہی ماں مگر میں اپنی بہن کو دنیا والوں کے سامنے رسوائی کا تماشا نہیں بننے دوں گا یہ شادی ضرور ہوگی ماں مگر بیٹے شیٹ صاحب نے مزید روپے دینے سینٹار کر دیا ہے میں سر سمجھتا ہوں ماں میں سر سمجھتا ہوں اتنا بڑا مکان صرف دیس ہزار روپے میں گلی پڑا ہے اور شیٹ الیاس وہ کہتا ہے کہ رقم پر اتنا سودھ ہو گیا ہے مکان بیچ کر بھی ہم ادا نہ کر سکے گے میں تولت کے ان چھوٹے ٹھے قیداروں کو خلق سمجھتا ہوں آپ خبرائیں نہیں ماں سب ٹھیک ہو جائے گا میں اندر آفستا ہوں سر صاحب تم کیا باہر چوکی دار نہیں ہے چوکی دار تو چوروں کے لئے ہوتے ہیں سر صاحب میں آپ کے لئے بے گانت نہیں کس لئے آئے ایک مجبوری آن پڑی ہے سر صاحب مجھے بہن کی شادی کے لئے کچھ روپیا کرتا چاہیے اس کے لئے میں ہر قسم کا کاغلہ کو لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں میں تمہاری ماں کو انکار کر چکا ہوں گی اسکر پھر تم کس لئے آئے اس سوال کا جواب میری وہ مجبوری دے سکتی ہے جو مجھے سوال بنا کر یہاں تک لیا ہی ہے سر صاحب آپ دولت من ہے اس لئے آپ کو یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ ایک غریب بھائی کے لئے بہن کی شادی کا مسئلہ کتنا اہم ہوتا ہے ہاں ہوتا ہوگا مگر میں کچھ نہیں کرتا خدا کے لئے سر صاحب ایسا نہ دیکھئے آپ کے لئے بیس ہزار روپے کی کوئی حسیت نہیں ہے تو میں نے روپیا اس لئے تو جوڑ کر نہیں رکھتا کہ کرزوں میں باٹھتا دیرو جا جا کوئی اور گھر دیکھو کرز مانگنے آیا ہوں سر صاحب بھیک لینے نہیں آیا سوال عصصت کہان پڑا ہے ورنہ یوں کبھی ہاتھ نہ پھیلاتا آپ کو یہ رقم دے نہیں پڑے گی سر صاحب تم مجھے دھمکی دے رہا میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں سر صاحب آپ کو اپنی بجبوری بتا رہا ہوں ضرورت شدید ہے اور وقت بہت کام ہے سر صاحب خدا کے لئے انکار نہ کیجئے گا میں آپ کی ایک ایک پائی چکا دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے اپنی زندگی کیوں نہ بیشنی پڑے اگر تم اتنے ہی مجبور ہو کر آئے ہو تو صرف ایک صورت ہے جلدے بنایے سر صاحب مجھے آپ کی ہر شرط مندور ہے میں صرف بیس ہزار روپے شرط میں تمہیں پچاس ہزار روپے دے سکتا سر صاحب شبو کی شادی مجھ سے کرتا آئی تا بولو اتنی پری کالی تکر بھی کہتے ہو کہ خوابو شاہب تم نے یہ بات کہنے کی چورت کہتے تھے اپنی بہر کی خوشوں کا سوڈا کرلوں اپنی خیرت پیش دوں تم میں خیرت ہوتی تو یہاں کیوں آتے سر صاحب برکت صاحب کیا خیال ہے نکاری رسم شروع کی جائے تھوڑی دیر رکھ جائیے آپ کو کیا دلتی ہے نجمہ بہن بہت دیر ہو گئی ہم زیادہ در انتظار نہیں کر سکتے آخر یہ سب اب تک چون نہیں آیا آتا ہی ہوگا بھیا آتا ہی ہوگا بارات کا یوم پہتے رہنا ہماری تو ہی نہیں ہے اور بارات کا واپس جانا ہماری موت تمہاری موت سے ہمیں کیا باتتا برکت بھائی سنیے تو برکت بھائی چلا بھائیو یہ شادی نہیں ہو سکتی چلیے مولی صاحب چلو برکت مامو شب وہ ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہے بارات لے کر آیا ہوں تو ٹالی لے کر جانا میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے یہ رکم یوسف تم تو وادی کے بڑے پابر نکلے کچھ نہیں ہے تمہارے مطالبے سے کم نہیں ہے مامو نگاہ شروع کیجئے مولی صاحب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف مامو رونت اس بات پر بھی آ رہا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لئے غریب کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ مشکل ہیں یہ علجنے یہ صرف غریب کا مقدر کیوں ہوتی ہے مامو ارے بیٹے انسان صرف انسان ہے یہ غریبی میری کی دیواریں تو سماج میں بلا رکھی تو پھر ایسے سماج کو ہم مٹا کیوں نہیں دیتے مامو جس نے انسان کو دو حصوں میں باگ دیا ہے ارے چھوڑ ان باتوں کو بیٹے تو کن ملجنوں میں پڑ گیا ہے مجھے یہ بتا تنے رپاؤں کو وندوارت کان سے کیا تھا اس کا جواب مجھے سمجھے مامو بیٹا چھوڑ ہے رکھے رہے سندہ صاحب جب کا اگل یہ یہی ہے وہ بزمان نہیں میرا بیٹا چھوڑ نہیں ہو سکتا کہہ تو بیٹے یہ غلط ہے یہ الزام ہے کہہ تو نہ بیٹے تم کتنے گھٹیاں کمینے نکلے سیٹھ میں اگر چور ہوتا تو تمہاری نوٹوں سے بھری ہوئی تجوری خانی کر دیتا لیکن میں نے اپنی ضرورت کے لیے نوٹ نکالے تھے ہمارا اتنا منا مکان تمہارے بس کروی پڑا ہے تمہاری رکم تمہیں واپس مل جاتی پھر تم پولیس لے کر کیوں آگئے تمہیں تمہاری گستاخی کی صدر نلانے کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم جانت کے سہارے پر ایک غریب ماں کرمانوں کے خون کرنے آئے اس سے اس کا بیٹا چھنے آئے تم کتنے مکار آپ بھی ہو سیٹھ دیکھ رہے تھنگا تھا کیسی کنکی کی طرح زبان چل رہی ہے تھنگی لے چل کے سرزون ہی لہو جائے گا آم مجھے لے کر لیے تھنگی لگانی جی مجاز کری ماں یقین کر لو ماں تمہارے بیٹے میں چوری نہیں تھی مگر تمہارے بیٹے پر چوری کا احسام آگیا ہے تو یوں ہی صحیح کمرانہ نہیں ماں میں جلد واپس آجاؤں گا میں جلد واپس آجاؤں گا میں جلد واپس آجاؤں گا ماں ماں نہیں ماں بھالات نے تمہیں میری بیوی بنا دیا ہے یہ شادی بھی فضول سی رسم ہے انسان کے ازادی چھن کر رہ جاتا ہے آپ آپ شراب بھی پیتے ہیں اس میں کیا برائی ہے آج دوستوں نے کچھ چیز زیادہ ہی پیلا دی ہے اگر دوست کوئی اور کام کہیں گے تو وہ بھی آپ کر کچھ رہیں گے بے شک مجھے میرے دوست بہت عزیز کام کھول کر سن لو شبو اس گھر میں رہنا ہے تو میرے راستے کا پتھر بننے کی کوشش نہ کرنا مجھے 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 برا نہ مانو تو ایک بات کہوں چھوٹے سرکار آج شادی کا پہلا دل ہے ناشتہ دلن کے ساتھ ہی کر لیتی دلن؟ وہ دلن نہیں بوا ہماری کنیز ہے مجھے موسیقی 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 خدا کسی کو شاہ نے دین نہ کرے شب دو اب نت میں کن بھی پرداشت نہیں کسلتا نکل جاؤ میرے گھر سے نہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں اسے ساتھ لے جا خدا کیلئے اسے بہرے مت پڑو میں ایک داختی نہیں سننا چاہتا نکل جاؤ اپنے خونگروں کی آواز نہ روکو اشرت آج میں تیری ہر آرزو پوری کر دوا آپ نے اسے گھر سے نکال گئ اچھے نہیں کیا میں نے اسے گھر سے نکال کر بہت اچھا کیا اب میرے دل پر کوئی پوچھ لیا تمہاری مہتی ہوئی سلکوں کی قسم اب میں صرف کیسے کریں بھروسا ہم ایسے آدمی کا کیسے کریں بھروسا ہم ایسے آدمی کا کریں بھروسا ہم ایسے آدمی کا کیسے کریں بھروسا ہم ایسے آدمی کا کھا کر وفا کی قسمیں جھوٹا یقین دلائیں کھا کر وفا کی قسمیں جھوٹا یقین دلائیں جو دل کے آئینے میں نہیں صورتیں سجائیں ان کے طرف بھڑائیں کیوں ہاتھ دوستی کا ہستا 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 گر دل پھڑ کر کسے کا کیسے کریں بھروسا موسیقی گھر کے بھی یہ بجا کہے جو راشنی حرید ہے گھر کے بھی یہ بجا کہے جو راشنی خرید ہے غم دے کے دوسرا کو اپنی خوشی خرید ہے ملتا نہیں ہے اس کو ایک پل یہاں خوشی کا ملتا نہیں ہے اس کو ایک پل یہاں خوشی کا ہستا ہے جو ستانگل دل کوڑ کر کسی کا کہتے کریں بھروسا موسیقی 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 دل توڑ کر کسی کا کیسے کریں بھروسہ میں جانتا ہوں تمہارے گھر کی تباہی صرف میری وجہ سے ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ قصور تمہارے بھائی کا بھی ہے میں نے اس سے کہا تھا یہ رشتہ توڑ کر شبوں کے لیے کوئی اور اچھا سا پر تلاش کرلو مگر وہ نہیں مانا بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا تم یہ آنسو پوشٹ ڈالو تمہیں زندگی کو ایک نئے انداز سے شروع کرنا ہے جاؤ اپنے اجڑے گھر کو دوبارہ آباد کرلو میں کل ہی تمہارے بھائی سے جیل میں ملوں گا اور اس کے بعد ہم اس مسود کو بھی دیکھ لیں گے جس نے تمہیں بیاسرہ سمجھ کر گھر سے نکال دیا ہے سرکار ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹی لیکن میں وہاں اکیلی تم گھبراؤں مت صرف چند دن کی بات ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا موسی جی شبوں کو ان کے گھر لے جائے گا آو بیٹی موسی جی جی ذرا خیال رکھئے گا آپ دلکل فکر نہ کریں سرکار آو بیٹی آو بیٹی ٹھیک موسیقی سرکڑ آو بالہ آپ یہ جی سے آگئے میں تو خود دروازے بن کیا تھا یہ اب ہمارا گھر ہے شبوں رانی گیاں آنے کے ہمیں بہت سے راستے معلوم ہیں لیکن اتنی رات گر آنے کا مطلب سوچا، اکیلے میں تمہارا دل خب آرہا ہوگا ارے دنیا نے بڑے ضرور کیے ہیں تم پر میں سے فکر کی کوئی بات نہیں میں تمہاری جوانی کا سہارا بننے کے لیے تیار ہوں چھیک چیز آپ کو شرم آنی چاہیے ایچے باتیں کرتے ہوئے میں آپ کے بیٹیوں کے برافر ہوں مگر بیٹی تو نہیں ہے اور پھر آج تو مجھے بڑا پرانا حساب چکانا ہے چھرے جاؤ یہاں سے برنا برنا شور مچا لگی مچا شور برنا مچا لگی تم بہت کمینے آدمی ہوں سیٹ مگر میں تمہیں اپنی سوٹے نہیں ان باتوں میں کیا رکھا شاپورانی آج اس توفان کو کوئی کوئی چھپ 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 تو چھپ یہ دعو چھپ میر میر موسیقی موسیقی شبو شبو تیری عصد کی طرف بڑھنے والے ہاتھ میں نے توڑ دیا ہے شبو آنکھیں کھول شبو بی 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 شبو 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 ملیہ! 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 شبا! 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 ملیہ! 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 شاکر تقدیر نے مجھ سے سب کو چھلیا ہے میری مرہوم بہن کی یہ نشانی ہے اسے اپنے پاس رکھ لوگے نا مگر تم اتنے گھبراہ ہوئے کیوں ہیں شاکر میرے پاس وقت بہت کام ہے مجھ سے سیٹھ الیاس کا خون ہو گیا ہے پلس میرا پیشہ کریے شاکر بات کرو شاکر تم اس ماسوم بچی کو اپنی بیٹی بنا کر پالوگے سے کوئی دکھ نہیں ہونے دوگے بات کرو شاکر میں تمہارا یہ احسام ساری زندگی نہیں بھولوں گا احسام کیا سیوسف تم اس سے کسی غیر کے نہیں دوست کے حوالے کیے جا رہے ہیں شاکر 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 مجھ سے شاکر کیا سے لینا چاہتا تھا اس نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر سیتھلیات کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں میں عدالت آلیہ سے درساز کروں گا کہ ملزم یوسف کے ساتھ کوئی ریایت نہ بڑھتی جائے اور اسے قڑی سے قڑی سفزا دی جائے یو رانر میں ملزم یوسف کو ذاتی طور پر جاتا ہوں یہ ایک پڑا لکھا انسان ہے قانون کا تالیب علم بھی رہے چکا اس لیے قانون کی حیثیت اور طاقت سے بخوبی واقع سے اس کے باوجود اس نے قتل کیا ہے تو اس کا کوئی پس منظر ہوگا کوئی وجہ ہوگی کوئی جواز ہوگا جو رانر مقتول ملزم کی بہن کی عزت لوٹنا چاہتا تھا اگر ملزم وقت پر نہ پہنچ جاتا تو ایک انسانی زندگی تو بچ جاتی لیکن ایک عورت کی عزت کا خون ہو جاتا قانون کی نظر میں یہ انسان مجرم ہے لیکن انسانیت کا تقاضی ہے کہ اسے مجرم نہیں مظلوم کہا جائے کیونکہ اس نے زندگی میں اتنے دوکھ اٹھائے جنہیں پھنکر پتھر بھی پکل جائے یو رانر یہ عدالت ہے کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے جہاں انسانیت کی بھلائی کی بات کی جاتا ہے یا ہر فرق کے ہر عمل کو قانون کی کتھوٹی پر پڑھا جاتا ہے جذبات کے ترازوں میں نہیں قانون انسان کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے یو رانر اور میں سمجھتا ہوں قانون کا تعلق انسان کے جذبات اور اس حساس سے بھی ہونا چاہتا ہے قانون موم کب بنایا وہاں کوئی کھلو نہ نہیں ہے جسے جب چاہے مول لیا جائے یہ ایک اتل حقیقت قانون کوئی ایسی مشین بھی نہیں ہے جس میں جذبات اور اس حساس سے ہٹ کر انسانیت کو کچل کر رکھ دیا جائے یہ قدل ہے ایک حاصلہ ہے ایک اتفاق ہے لدی امن ہے ان جذبات کا جو عزت کو لٹا دیکھ کر ہر غیرت مند انسان میں کسی وقت بھی جات سکتے ہیں تمام حالات اور واقعہ سننے کے بعد مرزم کے لیے دل میں ہمدردی ضرور جاتی ہے مگر قانونی حد بندیوں کے تحت جرم کی سنگین نویت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لیے دالت سید علیاء کے قتل کے جرم میں ملزم یوسف کو عمر کیج باوشکت کی سزا کا فیصلہ سناتی ہے اور اس بار تو سزا بھی بہت لمبی ہے مجھے بتاؤ یوسف آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا کیا کوئی سر یہ سارا قسمت کا چکر ہے مجھے بتاؤ یوسف رومان فرنسان کھنٹھ بینڈ پپلیٹنس کے اندفیم اور پاکستان وکنگ سامیک پکشکنس کے اندفیم کیا بات ہے بیگم آج کچھ کھائی پیئے بغیر ہی ارلی مورنگ وکنگ کر رہی گو تمہاری لینڈلی کا انتظار کر رہی ہوں مگر بیٹی تو نہیں ہو اور پھر آج تو مجھے بڑا پرانا حساب چکانا ہے چلے جاؤں یہاں سے برنا برنا شور مچا مچا شور برنامی پہل ہوگی بہت کمینے آدمی ہوں سیس مگر میں تمہیں اپنی جد لکھتے نہیں دوں گی ان باتوں میں کیا رکھا ہے شپورانی عزی سفان پہ پہ دبوندم بنامی پہ میرے گو میرے گول میرے گو میرے گ Called شفا! شفا! ویدار 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 شفا! شفا! کیا؟ موسیقی موسیقی شبہ شبہ تیری عزت کی طرف بڑھنے والے ہاتھ میں نے توڑ دیئے ہیں شبہ آنکھیں کھول شبہ آنکھیں کھول شبہ موسیقی 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 شفا 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 میں تمہارا یہ احسام ساری زندگیں نہیں بھولوں گا احسام کیا سیوسف تم اسے کسی غیر کے نہیں دوست کے حوالے کیے جا رہے ہیں شوکت شوکت را áفن شوکت را آفن را آفن مت رو میری بچی تم بھی اتین ہو اور میرا کہ کوئی ماں-باپ نہیں مگر مگر میں تیرے لیے اقمال ضرور ڈھول کر لاؤں گا ملزم یوسف نے یہ قتل ارادتاً کیا ہے یہ اپنی بیزتی کا بدلہ سیٹھلیات سے لینا چاہتا تھا اس نے اپنی ذاتی بشمنی کی بنا پر سیٹھلیات کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں میں عدالت آلیہ سے درخواست کروں گا کہ ملزم یوسف کے ساتھ کوئی ریایت نہ بڑھتی جائے اور اسے قڑی سے قڑی سزا دی جائے ملزم یوسف کو ساتھی طور پر جاتا ہوں یہ ایک پڑا لکھا انسان ہے قانون کا طالب علم بھی رہ چکا اس لیے قانون کی حیثیت اور طاقت سے بخوبی واقف ہے اس کے باوجود اس نے قتل کیا ہے تو اس کا کوئی پس منظر ہوگا کوئی وجہ ہوگی کوئی جواز ہوگا مقتول ملزم کی بہن کی عزت لوٹنا چاہتا تھا اگر ملزم وقت پر نہ پہنچ جاتا تو ایک انسانی زندگی تو بچ جاتی لیکن ایک عورت کی عزت کا خون ہو جاتا قانون کی نظر میں یہ انسان مجرم ہے لیکن انسانیت کا تقاضہ ہے کہ اسے مجرم نہیں مظلوم کہا جائے کیونکہ اس نے زندگی میں اتنے دکھ اٹھائے جنہیں فن کر پتھر بھی پھگل جائے یور آنر یہ عدالت ہے کوئی جلسہ گا نہیں ہے جا انسانیت کی بھلائی کی بات کی جاتے یہاں ہر فرق کے ہر عمل کو قانون کی قطورتی پر پلتا جاتا ہے جذبات کے طراز میں نہیں قانون انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے یور آنر اور میں سمجھتا ہوں قانون کا تعلق انسان کے جذبات اور اس احساس سے بھی ہونا چاہتا ہے قانون موم کب بنایا وہاں کوئی کھلو نہ نہیں ہے جسے جب چاہے مولیت ہے یہ ایک عقل حقیقت قانون کوئی ایسی مشین بھی نہیں ہے جس میں جذبات اور احساس سے ہٹ کر انسانیت کو کچل کر رکھ دیا جائے یہ قدر ایک حاصل ہے ایک اتفاق ہے رد بے امن ہے ان جذبات کا جو عزت کو لٹا دیکھ کر اور ہر غیرت مند انسان میں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں تمام حال موسیقی رومن فرنزن کھنٹ وینڈ پپلیٹنس کے اندفیم اور پاکر کھرن ورکنگ اینڈ سولک پھرپلسکنگ گیم کیا بات ہے بے گم آج کچھ کھائپیے بغیر ہی ارلی مورننگ واکنگ کر رہی ہو تمہاری لائڈلی کا انتظار کر رہی ہو کس لارکی نے تو ہاں باردار میری آشی کے بارے میں کچھ کہا تو اریوں کاغانی دمبے اگر آشی آج اس گھر میں نہ ہوتی تو یہاں اوییو بولتے اوییو آج ہی میری دیدی نہ سی مگر میں نے اسے ماں بن کر تو پولا ہے آئی 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 اسی بار کا تو دکھ ہے بے گم والا ہی ہے کاش تم سچ مجھ کی ماں بن جاتی مگر تمہارا کام تو صرف اول چلے پیدا کرنا ہے بچے نہ پیدا کرنے کی تو تم نے قسم ہی کھالی ہے اتنا ہی ارمان ہے بچوں کا تو دوسری شادی کر لو اے بے گم اریوں بتخ کی بچی یہ مشوہ تم مجھے جوانی ہی میں دے رہتی تو کتنا اچھا ہوتا ہری کم بک اس عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے بچے نہ ہونے کا خار بک چکوہ تم مستحی کرتے ہو تو تمہارے باپ سے کروں چاں بے گم میں نے سوچ سمجھ بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم فیملی پلنگ والوں کی جنٹ ہو کم می جنٹ ہو تم می جنٹ ہو تم ہو کم ہو یوں ساییو شک ہو جاؤنے تو صبح صبح جھگڑا ہو جائے گا ہاں 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 مباری جوارجی مجھے ہرانا بہت مشکی ہے مان گئے ہوئی اچھا یہ مقابلہ تو آپس کا تھا ختم ہوا لیکن پرسن لوگ اور جس کے ٹیم کے ساتھ ہمارا شیر و شائری کا مقابلہ ہے اوہ یو ڈانٹ وری اس میں بھی جیت ہماری ہوگی وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے سن رکھ رہا ہے کہ لوگ اور لی پر بڑا ہنہار قسم کلر کر رہا ہے توتے کی طرح شیر رڈ رکھے آجتے اوگ گرلی کوئی نہیں خدا کے لیے تیسری والی روک لو خدا کے لیے روک لو روکے بھی یا روکے شاہ باش اگر تم تندرس نہ ہوئے تو ہم بیت بازی کا مقابلہ ہاتھ جائیں گے اور لڑکیوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے زلیل ہو جائیں گے بلکہ میری طبیعت خراب ہو جارہی فرور ہے مجھے اور تم لوگوں کا مقابلہ کی پڑی کب ہے مقابلہ مرد تالیاں بجانا بلکل بند کر دیں مرد تالیاں بجانا بلکل بند کر دیں ارز کرتا ہوں ناموں کا ایک حجوم سہی میرے آس پاس دل سن کے ایک نام دھڑکتا ضرور ہے یہ یادوں نے تیری چھین لیا سوزے نہاں تک اب تو میری آہوں سے نہیں اٹھتا دھواں تک پاپ 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 کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے یہ کیا مشکل ہے پھر یہ کشیر جلدی کیجئے محترمہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم نے گاڑی بھی پکڑنی ہے یہ کشیر سنیئے یا الہی مٹ نہ جائے درد دل مٹنے والوں کو مٹائے درد دل روپ کر لیتے ہیں تامیر یہاں تاج محل ہم سے مٹی کا گھروندہ بھی بنایا لگا ہے واہ آج کل دوستی تلاش نہ کر دوستی میں فریب ملتا ہے جھوٹی قسمیں نہ کھائیے ہم سے عمر بھر ساتھ کون چلتا ہے واہ 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 عمر بھر ساتھ کون چلتا ہے واہ واہ یادوں کی تاکک میں اگر جاؤگے لوگو میری ہی طرح تم بھی بکھر جاؤگے آہ آہ بہت بھولے تھے ہمیں ہم بھی انہیں بھول گئے ایسا بدلہ ہے نہ بدلے گا زمانہ ہر گفت ہر گفت گفت یہ ہوئی نماز اب دیتی ہے زیکہ شیر آہ آہ آپ فکر نہ کیجئے بھائی زہ لیڈیز میں ایک زیکہ شیر ٹیرانس پس کرنا کیا کہوں اس وقت ذہن میں کچھ آہ نہیں آہ آپ ایسا کیجئے آپ لوگ یہ ہی بہتھی ہم کل نوکر کے ہاتھ آپ کو ایک اچھا سال زیگا شیر بھیجوا دیں گے زیادہ فضل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آہ آپ مات کھا گئے ہیں ہی پیس ہوتے ہیں آداب ایسی بھی کیا جلدی ہے وہ مقابلہ جیتنے کی مبارک تو لیتی جائیے آپ نے بڑے ہی پیارے اشار سنائے ہیں واہ مدر آگیا ہے آپ کی تاریف کیا ہے جی تاریف اس خدا کی جس نے آپ کو بنایا ہم تو آپ کی خادم ہیں اور حسنوالوں کی ناز اٹھانا ہمارا شوق ہے آپ؟ جی نیہاج بطمیز آدمی سے جی شکریہ سنیے آپ کہاں جائیے گا میں آپ کو اپنی کار میں چھوڑ دوں تو کچھ آر پر ڈالیے گا ہیلو ناڑا تیرے نظر واپس لے لو میرے دوست مجھے تمہاری دال غلطی نظر نہیں آتی ہمیں جو پھول پسند آ جائے ہم اسے اپنے کوٹ کے کالر میں سجا لیا کرتے ہیں ہاں چاہے وہ گوبی کا پھول ہو شیڑا بہت ہو لڑکیاں خاصی خوش میزاج مالے ہوتی ہیں ہاں مغرور کتہ ہی نہیں ہے صرف وجوتی کا استعمال کر لیتی ہیں پھر غالباً سیدھی سادھی اپروچ تو چلیں گے گاڑی کے استعمال کے بجائے عقل کا استعمال ضروری ہے اس کیسے میں ہے کہیں ہاں تھوڑی سی آپ لیجئے تھوڑی سی ہم رکھتے ہیں کے لیے حمد کیجئے اللہ مالک پتہ نہیں ڈیڈی میں ابھی تک گاری کیوں نہیں ہاں ڈاول شکر ہے آپ لوگ مل گئے ہم لوگ بڑی نیک تمناوں سے آپ کا پیچھا کر رہے مگر کیوں ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے ہمیں تھوڑا سا اپنا آٹوگراف دے دیتے وہ کسی ہے جب میں پہلی بار کسی لڑکی سے شکست کھاتا ہوں تو اس کا آٹوگراف لیتا ہوں جب دوسری مرتع شکست کھاتا ہوں تو میں فوڈوگراف لیتا ہوں اور جب کسی بار کسی کھاتے ہیں تو تو بس جانے دیجئے آٹوگراف دے دیجئے تم بھی لے لو نا ہاں آٹوگراف کی پلیز اپنے نازو کھاتے آہ 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 ذرا تاریخ دو سال پہلے کی ڈال دیجئے گا کیوں میرے خیال ہے دو سال پہلے آپ اس سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی آہ 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 واہ واہ سبحان اللہ کیا انگلی ہے ہاں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھرداری کی زے کے تو ابھی بہت سارے شیریات تھے لیکن آپ کو شکست دینے سے آپ سے ہاتھنے میں زیادہ مزایا ہے زمین پہ بھیج دیا خیر مسلحت اس کے تجھے تو چان کے لیے تیری جھیل سی گھرے آنکھوں کا تیری سندل جیسے باہوں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا تیری جھیل سی گھرے آنکھوں کا تیری سندل جیسے باہوں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا تو نے میرے دل کو لوٹا پہلی نظر میں مجھ کو بنا لے ساتھی پیار کے سفر میں چھم چھمت چلے جن راہوں سے ان ہستی گا کے راہوں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا دیکھا جب میں نے تجھ کو دل میرا دھڑکا دیکھا جب میں نے تجھ کو دل میرا دھڑکا سینے میں ارمان جائے ایک شولہ کھڑکا اے شوخ نظر نہیں تجھ کو خبر تیری ماسوم اداوں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا دل میرا چاہے تجھ کو اپنا بنا لوں جو چھیڑتی ہے تیری ظلفوں کو ان میں کی مست ہواوں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا تیری جھل سے گہری آنکھوں کا تیری سندل جیسی باؤں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا آخی یہ زائچہ کب تیار ہوگا بس یہ کپلیٹ ہونے والا وہاں آرشی میری جان کو رو رہی ہوگی جی نہیں رو تو ہم رہیں آپ کی صحیحی گھر چلی گئی واقعی پھر تو مسلم بہت خطہ ہوگی یہ زائچہ لیتی جائیے گا زائچہ زائیا ہو گیا تمہاری بھی چلی گئی اور ہماری بھی ارے زفر میعز زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اتنی پسند آئی ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنی محبت کو منزل پر پہنچا کر دم لیں گے قبلہ نواب صاحب محبت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑیاں پھلانگنی پڑتی ہیں اور حضور کو تو ابھی کڑی کے گھر کا پتا بھی نہیں ہے تم کس دن کام آوگے ہاں خادم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا جی ہاں موسیقی جرا باہر تشریف لائیے گا حرمائیے گا موسیقی آپ جیسی خوبصورت تڑکیاں جب فڑک پر تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتی ہیں تو خاص طور سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن ہم تو گاڑی بہت آہستہ چلا رہے تھے گاڑی تو آپ آہستہ چلا رہی تھی لیکن پہیے بہت تیز گھوم رہے تھے جی؟ جی لائسنس لائسنس؟ ہاں لائسنس جی لائسنس جی کیا کریں گے آپ لائسنس؟ جانے دیجئے بہت جلدی آپ کی بڑی مہوانی ہوگی آپ نے قانون کے خلاف فرزی کی ہے لہذا بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کا چالان ہوگا لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا زیادہ بحث نہ کیجئے لائسنس دکھائیے دیکھئے جانے دیجئے اللہ کرے آپ کے بچے بھی ہیں شادی نہیں ہوئی ہے ملنی تو ہوگئی ہوگی جی نہیں زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کیجئے میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں کوئی تازہ رومینس اسٹارٹ نہیں کر سکتا آپ اپنا نام اور پتہ بتائیے ویسے آپ اتنا اکڑ کیوں رہے ہیں ماسکی جگہ کچھ کلف زیادہ ہو گیا ہے نام اور پتہ نام اور پتہ لکھئے جناب میرا نام ہے نورین نون سے ان سے آپ کا اپنا کوئی نام ہوگا جی میرے نام تھی کیا مطلب میں تو ان کے ساتھ بیٹھی تھی صرف مگر آپ اگلی سیٹ پہ بیٹھیں تھی اس لئے آپ کا بھی چالان ہوگا نام اور پتہ نام میرا خیال ہے ریشما جی ریشما جوان ہو گئی جی پتہ اور دے دیجئے بس آسو بیاسی چند آباد لاہور لاہور یہ لاہور ہے آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے جی اب آپ نائنٹی کی سپیٹ سے بھی گاڑی چلا سکتی ہیں خونسٹیول کیا بات ہے کچھ نہیں سر یہ لڑکیاں اپنے گھر کا مجھ سے پتہ پوچھ رہی تھی ماپ کیجئے گا کوئی نیا برتی ہوئا معلوم ہوتا ہے اب آپ جا سکتی ہیں وہ تو ضائع ہے چلو آپ پتہ تو یہ ہے ہاں ہاں پانی اللہ 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 ہم لوگوں کو ریشما صاحبہ سے نلکا تھا ضرور ملو ضرور ملو ریشما میرا ہی نہ آئی آپ ماں تو ہو سکتی ہیں ریشما نہیں ہو سکتی میرا مخون کا آتا ہے دردر ہمیں اس نے پتہ ہی غلط بتا رہا ہے یہ پتہ غلط کہہ کے میرا دل توڑ دیتا ہی دانما آیا آئے گیا ہے اندر چاہے کب چاہے نہیں شکریہ نہیں میں چاہے پیتا ہی نہیں اس سے بڑا شوق سے چاہے پینے کا انمال انمال مکی چاہے بلانا ہے مناتر گیا پنیر وال ریشما جوان ہو گئی بچاؤ 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 موسیقی 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 شکریہ آپ یہ کنے مطروف ہوں گے یہ تھوڑا سا وقت چاہیئے آپ کو انتوائی دیں میرے انتوائی؟ آپ اپنے کالیج کی ذہین سٹوڈنٹ ہے ایمین سسٹڈی میں، گیمز میں، شیر و شیری میں اور اس کے ہر شعبے میں آپ کو انتیازی پوزیشن آتے لیں میں اپنی میکزین کے لیے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں میں اس کابل تو لیے باہرحال جیسے آپ سے لیے مسٹر احمد، آپ ان کی تصویر بنائیں جس ون مومن پریز ہمیں سلام کرو، ہم تمہارے لیے ایک زنانی خوشخبری لائیں اچھا، تاولے فرمائی ہے لنچ کھیلاؤ گے؟ کھیلاؤ گے؟ فیلم دکھاؤ گے؟ ہاں ہے ٹی وی پیاد کلو نہیں کاپی نہیں، اصلی والی اے بھائی دکھا دے گے کچھ کا ہوتا ہو؟ آپ کی محبوبہ کا انترویو مانسے بچہ تقدیر تجھ پہ اچانک مہربان ہو گئی ہے اس میں ان کے گھر کا پتہ بھی ہے لیکن ابھی تو صرف دور کا سیرا ہی ہاتھ آیا دور بھی آ جائے گی اور پتنگ بھی آ جائے گی بزراب پیچھ رہانے کا انتظام کرو آو کھہرو، ابھی انڈے دے رہا ہے ہائے آسی بیادی، کیا سوچ رہی ہے؟ پوچ رہی تھی کہ تم نے دیس حالے میں میرا انٹرویو اور تصویریں چھپا کر مجھے عجیب مشیبت میں ڈال دیا کیوں؟ بھئی اس نے سارے خطوں کی جواب کون دے گا؟ بندی حاضر ہے، مگر ایک شرط ہے وہ کیا چار آنے بھی خط لیں گی؟ ہم، جناب میرے پاس فائز تو پیچھ نہیں آشی، ایک بات تو بتا نا، انہیں سارے خط پڑ ڈالے؟ ہاں، خط تو سارے پڑے ہیں، مطلب مجھے صرف ایک خط میں بتا سکتے ہیں ہم، ضرور تیسے لڑکے کا ہوگا؟ ہم، لڑکے تجھے کو مبارک ہوگا؟ یہ ایک گمگی لڑکی ہے، خزالہ تو اس سے قلمی دوستی کرنا چاہتے ہیں اوہ، پھر تو اس سے ضرور جواب دیں ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اس سے ضرور جواب دیں ہم ہم بھائی کھانا نکال، بڑی بھوگ لگی بہتر سرکار آپ جی، آپ کا ایک خط آیا ہے سسرال سے آیا ہوگا؟ جی، میری محبوبہ کا خط ہے محبوبہ اور آپ کی ہستے کیا ہوگا؟ دیکھ لو بیاری غزالہ، یہ غزالہ کون صاحبہ ہے؟ یہ غزالہ آپ کا خط نہیں سمجھا، سمجھا دے میں نے ایک فرضی نام اور کردار کا سہارا لے کر عائشہ سے قلمی دوستی شروع کرنا اچھا عشق میں جھوڑ تو بولا جاتا تھا، ملاوٹ بھی شروع ہو گیا عشق میں چھوٹا موٹا فروڈ جائز ہے، ایسا نہ کرتا تو وہ جواب نہ دے تو پھر ایسا کرو، اس کی ٹیکنیکلر سہیلی سے ہماری بھی لیٹر بازی شروع کرنا میٹر بازی، نہیں اب تو ملاقات ہونی چاہیے تمہیں تو یاد ہوگا، اند قریب غزالہ کی سالگیرا ہے، غزالہ کی غزالہ کی؟ سالگیرا؟ غزالہ کی؟ ہاں جی اچھا، غزالہ کی؟ ہاں جی کیا بات ہے؟ آج آپ بہت سنجیدہ نظر آرہے؟ بیگم، اس موتر لفافے نے مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیا ہے، سوچتا ہوں، آشا کی طرف آنے والا خط کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کی کسی سہیلی کا ہوگا؟ اس کے کسی دوست کبھی تو ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آشی مجھے ضرور بتاتی، نہیں، میری آشی ایسی نہیں ہو سکتی، نہیں، ایسی نہیں ہو سکتی، تمہاری ماں بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی، کہ میری گلشن ایسی نہیں ہو سکتی، حالانکہ میں تجھے ایرے تیم دو دو خط بھیجتا رہا ہوں، میرا مطن ہے بیگم، کہ زمانہ بہت خراب ہے، دل کو ہر وقت تھڑکا سا لگا رہتا ہے، اگر آپ کو وہم ہو گیا ہے، تو یہ خط کھول کر پڑھ لیجئے، یہ بھی ایٹیکیٹ جب آشی آجائے، تم خود بھی پوچھ لینا، لو آشی بھی آگئی، ماشاءاللہ بڑی عمر پائی ہے، بیٹی ابھی ہم تمہارے ہی ذکر کر رہے ہیں، کیوں، خیر یہ تو ہے؟ تمہارے نام یہ خط آیا ہے، ہم سوچ رہے تھے، بتا رہے، کس کا ہے؟ یہ تو میری سہیلی غزالہ کے ساتھ ہے، غزالہ؟ جی ہاں، گونگی ہے بیچاری، گونگی ہے بیچاری؟ میری سہیلی ممی، اس نے مجھے کل ہی اپنی سالگیرہ پر بلایا ہے، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو جاؤں، ہاں ہاں ضرور جانا، اس نے اتنے پیار سے تمہیں بلایا، نہیں جاؤگی تو اسے دکھ پہنچے گا اور ہم بیٹی، اس گونگی کے لیے کوئی اچھا سا پریزنٹ بھی لے کے جانا، وہ بیچاری اسے دیکھتے ہر خانسے گی کیا؟ سالگرے کا چکر بھی چل گیا، مہمان بھی بلا لیے گئے، سارے انتظامات پورے ہو گئے، مگر اب آپ ایک بات بتائیے، یہ غزالہ کہاں سے آئی گی؟ یارے ایک ہی دن کی تو بات ہے، جو غزالہ نہیں بچتا؟ ہائے اللہ آپ کتنے آوارہ ہو گئے ہیں سلام 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 مجھے جا بل گئے؟ ہاں کیا نام ہے تیرا؟ ارے صاحب جی، آپ کو نمائلو، زیبو ہے میرا نام تیرا نام زیبو، تو نہیں ہے تیرا نام ہے غزالہ یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے تو یہاں بیٹ سمجھاتے ہیں مجھے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں، ان کا خاص خیال لگتا ہے سازی، آب ایک، چپ مجھے اشک میں بارہ بھی بچ جاتے ہیں انسان نے عشق میں تو بارہ بھی بچ جاتے ہیں انسان اسو اے اسو اے اسوئی سیwer کرو نا آب آدھا جی، میں غزالہ کا بھائی ہوں وہ تو آپ کے خط پڑپڑ کے آپ کی دیوانی ہو گئی آئیے آپ کو ملا غزالہ یہ ہے تمہاری آئیشہ با جی اچھا تو تم غزالہ ہو ماشاءاللہ کتنی پیاری صورت ہے جی ہاں اور دیکھیں نا قسمت کا ستم آپ کی بات سن رہی ہے جواب نہیں دے سکتی یاری سیٹ آدھا برس ہے اس کی سالگیرہ پر اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آجا برس زفر اس وقت نہیں آو میری بہن کیک کاٹے آیکی بسم اللہ میں نے آج بہت دنوں بہت خزالہ کو اتنا خوش دکھا آپ دونوں بھی آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں ورنم جی یاد ہے آپ دونوں کی صورتیں جب آپ نے مشاعرے میں مات کھائی تھی ویسے اب صورتیں کافی امپروف کر گئی ہیں وہ دن اور تھا یہ دن اور ہے اب تو کافی تیاریوں پر ہیں کہیے تو سنوا دیں آرے نہیں کیوں سب کو بور کرتے ہیں بھلا کیوں بور ہونے لگے سنا دیجئے نا آپ کہتے ہیں تو ضرور سنا حضرات توجہ فرمائیں ہو جائے محبت تو چھپائی نہیں جاتی یہ آگ کسی سے بھی بجھائی نہیں جاتی خوشبو کو ہواوں میں بکھرنا ہی پڑے گا از ہار محبت تمہیں کرنا ہی پڑے گا خوشبو کو ہواوں میں بکھرنا ہی پڑے گا ایک روز تمہیں جانتا ملنا میرے دل میں ایک روز تمہیں جانتا ملنا میرے دل میں چاہت کی کرن بن کے اترنا ہی پڑے گا ازہار محبت تمہیں کرنا ہی پڑے گا خوش بھو کو ہواوں میں بکھرنا ہی پڑے گا تم آج نبالوں میں کوئی پھول سجاؤ تمہیں آج نبالوں میں کوئی پھول سجاؤ کل میرے لیے تم کو سمرنا ہی پڑے گا خوش بھو کو ہواوں میں بکھرنا ہی پڑے گا نظروں کو چھرانے کی ادا خوب ہے لیکن نظروں کو چھرانے کی ادا خوب ہے لیکن اترار کی منزل سے گزرنا ہی پڑے گا ازہار محبت تمہیں کرنا ہی پڑے گا خوش بھو کو ہواوں میں بکھرنا ہی پڑے گا خوش بھو کو ہواوں میں بکھرنا ہی پڑے گا اشار کچھ پسند آئے کچھ خاص نہیں البتہ آپ کی آواز اچھی ہے آپ داب دینے کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں اچھا گزالہ کبھی ہماری خیرانہ یہ بیچاری اکیلے کیسے آئے گی مجھ ہی کو لانا ہوگا کہ یہ کب آئیں جب آپ کا جی چاہیں کل کے بارے میں کیا خیال ہے مہکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل کا دن بڑا سوہانہ ہوگا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہاڑی کو ہاتھ میں لگاؤ کرائی کی ہے واپس بھی کرنا ہے ہاتھ اٹھاؤ ہائے 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 کرم دان خدا حافظ تُبے تو بخار ہے کو تو جیلر صاحب کو خبر کروں نی نی میں ٹھیک ہو جاؤں گا چکا تو مارا عام کرو مولانا آؤ ساتھ آج بڑی محلت کرنی پڑی سترال میں جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے ابھیو کرم داپ میرے پاند ماں ابھیو اس پیس تکٹ ٹھیک نہیں ہے ساتھ وہ جانتا ہے میں نے کبھی انکام نہیں سنا تمہاری سسمت کرتا ہوں آج نہیں سہی ساتھ تُو اس طرح نہیں مانے گا تُوہے دھوڑا چھوڑ اس کا گئے بار کون ہے تُو کیا تہہتا میں ہر مسلوم کا دوست ہوں دوست وہ انتے ہاسپٹل میں رہنا پتند کرے گا آج مہارے بچوں کا خط کیا ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم اتنے جذباتی کیوں ہو مجھے خود معلوم نہیں جیلر صاحب بس بس مجھ سے کسی پس ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا میرا خون کھولے لگتا ہے مگر کیا حاصل ہوا تمہیں اس چھگڑے سے تمہاری قید میں اور اضافہ ہو گیا تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا آئندہ تم کبھی کس سے لڑو کے نہیں اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھو یوسف کیوں اپنی زندگی کی بیچے ہاتھ دھو کر پڑے ہوگا میں اپنی آئیشہ کو کب دیکھ سکوں گا یار میں نے آئیشہ سے تمہارے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا اگر تم کہو تو نہیں نہیں شاکت آئیشہ سے بھی میرے بارے میں کچھ مت کہنا کچھ مت کہنا اچھا آشی اب میں چلتی ہوں بہت دیر ہو گئی سوال بھی تیدا نہیں ہوتا جب تک میرے امی اور ربو نہیں آ جاتے تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا سمجھیں کیوں اکیلی بچی گر لگتا ہے کیا بی بی جی آپ کے مہمان آیا وہ تو بے تکلف اندر ہی آگے مہمان آدھا 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 رسالہ نہیں ہے جی اس کی تبھی ٹھیک نہیں تھی ہم بھی نے آتے لیکن سوچا کہ بادہ پورا نہ کیا تو آپ ناراض ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گھر ہے نا گھری نہیں بھئی گھر والوں کی بھی تاریخ کرو کیا سلیکہ ہے کیا دیکوریشن ہے اور یہ کتنا کلر فل اسٹیچو ہے واہ مستر زفر جی میرا خیال ہے آپ کی نظر کچھ کمزور ہے ذرائنک لگا کر دیکھئے یہ سٹیچو نہیں میری سہلی نورین ہے واقعی ہاں سبحان ای کہیئے اب یقین آیا آپ کو یہاں یہ تین میں تو ایک انگلی چھوٹی ہو گئی اچھا اب تو تیری ترحائی کا بندگست بھوکیا ایرے کیا غصب کر رہی ہوں ابھی تو تیری سف ضرورت ہے سمچھا گنا جی ہاں ہم دونوں بھی سمجھ گئی یہاں آنا کچھ مناسب نہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے چلتے ہیں بلاوجہ چائے کا تکلک کریں جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آپ تشریف رکھیں نا ہم چائے بنا کے لاتے ہیں ہم کا تکلک کریں آپ بات کچھ بنتی نظر آتی دعا کرو وہ بھوڑا کہیں نہ آ جائے ورنہ کام بگڑ جائے گا آئے آئے بیگم یا ہم غلطی سے کسی اور کے گھر میں تو نہیں آ گئے آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہے یہ اپنا گھر ہے یہ میمان ہوگی میمان ہوگی دراصل مجھے شوقت ہوتا ہے کی وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے آپ تشریف لے جائیے جیسٹر بنا کیجئے شام کو آئیے گا بیگم یہ لڑکے کیا کہہ رہے ہیں چاہم اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہے کھوڑا دراصل مہ کیجئے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں وہ ہم تمہارا نام انمر باپ کا نام ملک صاحب ان کا چاہلان نہ کیجئے یہ آئیں گا آپ کے دروازے پہ ہارن نہیں بجائیں گے مانگا رون بزنس ہم چھپ رہو باپ کا کا نام ہے رحمان جسٹس تو نہیں آپ کیسے تشریف لائیں ہم یہاں کیسے تشریف لائیں ہم لوگ یہاں ریڈ کراس کی ٹکٹ بیچنے آئے ہیں ہم لوگ یہاں نام کرسکی ٹکٹ بیچنے آئیں بیگم یوں لگتا ہے جیسے تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے بیگم تمہیں جوانی کا وہ خوبصورت ایکسیڈنٹ یاد ہے جب ہم ریڈ کروز کے ٹکٹ بیچنے کے بہانے پہلی بار آپ کے گھر آئے تھے اور آپ خضول باتیں نہ کریں ٹکٹ خریدیں اور ان کی چھٹی کریں ٹکٹ ہاں کہاں ہے ٹکٹ کہاں ہے ٹکٹ کہاں ہے ٹکٹ گاڑی میں ہے ٹکٹ جی ہاں گاڑی میں ہے جی ٹکٹ گاڑی میں ہے ٹکٹ تو جلدی لے آتے ہیں ٹکٹ لے کے آتے ہیں ٹکٹ جلدی کرو ٹکٹ 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 بیگم یہ ٹکٹ ٹکٹ کی کیا ٹکٹ ٹکٹ لگ گئی ہے بیگم پراؤٹ کرنے کے لیے دھی پیکٹس کی ضرورت ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ آج کل کے لڑکے جمع جمع آردن کے بیدائش ہم جیسے کوئی اللوکوں کو سمجھتے ہیں میں مطلب نہیں سمجھتے مطلب یہ کہ یہ جو انور ہے نا یہ میرے دوست رحمان کا بیٹا ہے جس کی منگنی ہم اپنی آشی سے بچپن میں کر چکے ہیں اچھا تو یہ انور ہے اب یہ اللو کا چرخہ ملنے آیا تھا ہماری آشی سے اور ہمیں ریڈ کاؤس کا چکر دے کے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ ارے بالکل معلوم نہیں اور بیگم میں اس چکرباج کو اب ایسا چکر دوں گا کہ یہ بھی یاد کرے گا بیگو ٹکٹ بیگم ہٹو سنیے جی فرمائی ہم آپ سے سخش ملدہ ہیں جی کیا فرماتی ہیں آپ ہم تو آپ کی مہمان نوازی کے قائل ہو گئے کیا مزیدار چاہے تھی اور اور کتنے پیارے نمکین بسکٹ تھے ہیں دیکھیں آپ ہمیں معاف کر دیجئے ہم کیا کرتے دوستل سیچویشن ہی ایسی بن گئی ہم لوگ وہاں آ جاتے ہیں تو اور جارا گڑبل ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتی نہیں کہ ہم دونوں میں جارا گڑبل ہو اب تو آپ ہم سے خفا نہیں ہے مجھے کون کم وقت آپ سے خفا رہ سکتا ہے اچھا غزالہ تم میرے سلام کہیے کون غزالہ 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 دراصل میں اسے پیار سے گڑیہ کہتا ہوں آپ کا سلام کہتوں گا اور اس سے ملنے جلدی آئیے گا جلدی 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 شکریہ شکریہ بای 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 شکریہ 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 اور جریبانہ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا اور کون دے گا ہمیں سزا لڑکی کے باپ کی عدالت ٹھیک ہے آدھی آدھی باٹ لیں گے کیا لڑکی جی نہیں سزا کرے کوئی اور بھرے کوئی مجھ بیچارے کون آرے کا کیا قصور ہے آپ اس سازش میں برابر کے شریک ہے تو پھر میرا ایک مشورہ ہے آپ کو اب اس ڈھونگ کو ختم کرنا چاہیے یہ ڈیرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا باپ تو ٹھیک ہے لیکن یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا گزالہ کی موز سے ہم حاضر ہو سکتی ہیں ملک ہے یہ تو ہے کیوں رونے میں ہو بچی کیا بتا ہے جنبی جی کا کوئی بروسہ نہیں کل راتو گزالہ اچانا کل راتو پیادی ہو گئی بچی جلی ہے کل رہتا ہے کیا بچی جل فور؟ ایچین چکے ہیں کاandez خودا جو شای من دیستر بچی آرے، تُم زندہ ہو؟ زندہ تو، تُم تو گوگی تھی؟ تم نے ہمیں بے خود منائے، ہم سے خرار کیا ہے چلو نوری، چلو آئیشا، پلیز میری باپ کو سن بچے، تُنھے غزالہ کو مارا ہی ہے مجھے یہ مقادمہ پھر صحیح، ابھی تو چلو جلو، نورین، کہاں جا رہی ہے؟ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، تم نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فراؤ فری روڈ میں نے نہیں کیا ہے، فری روڈ انورڈ میں کیا ہے اور فری روڈ نے بھی آئیشا کے ساتھ فری روڈ کیا ہے تم مجھ سے کسی صاحب میں ناراض ہو رہی ہے؟ اس فراؤڈ میں انورڈ کے ساتھ تم بھی شریک تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مشورہ بھی تم نے ہی دیا ہو آچھا، تھوڑی دیر کے لیے مانے لیتے ہیں کہ مشورہ ہم ہی نے دیا تھا لیکن محبت اور جنگ میں تھوڑی بہت بیوانی تو جائز ہوتی ہے نا؟ اس کا فیصلہ آئیشا کری گئی ہے، نا؟ خدا کے لیے ادھرنا جانا، ورنہ دو محبت بھرے دل، ڈسٹرب ہو جائیں خدا گواہ ہے آشی، میں نے جو کچھ کیا دل سے مجبور ہو کر کیا ہے تم بھی بہی مان ہو اور تمہارا دل بھی آخر تم نے یہ ڈھونک کیوں رچایا؟ تمہارے قریب آنے کی اور کوئی صورت بھی تو نہیں تھی ہم، تو اب تم اچھتے ہو کہ میں تمہارے قریب آ جاؤں گی؟ مجھے اپنے پیار پر پورا برسا ہے ہم؟ پیار؟ تم جیسے لوگوں نے تو پیار کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے؟ ہر کس نے، میں تو پیار کو بہت مقدس سمجھتا ہوں بابا تو بابا تو بابا، کتنا چھوٹ بول رہے ہیں پیار کو مقدس سمجھنے والی کبھی اچھتے ہیں آئی شایج، جو کچھ ہوئے اسے بھول جانا ہر کس نے لینداشی، میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئے ہیں لیکن ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہوا جیسے تم معاف نہ کر سکو بس بس رہنید، تم نے میرا دل دکھایا ہے میں قسم کہاتا ہوں کبھی تمہاروں گا زندگی بھر پیار کروں گا اور پیار کے سوا کچھ نہ کروں گا کوئی گناہ نہیں بے وفائی کے ہونشا جس پر منزل عشق کی وہ راہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں موسیقی پیار رشتہ نہیں ہے پل بھر کا پیار تو عمر بھر کا بندن ہے تیری چاہت ہے زندگی میری تیرا ہی نام دل کی جڑتن ہے آج اس دل کا تو یقین کر لے اور میرا کوئی گناہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں موسیقی موسیقی میرے ہی پیار کی کہانی ہے چوم لو ان حسین جلقوں کو جن کی چھاؤں میں زندگان ہیں کون سا پل ہے جب میرے دل میں تیرا ارمان تیری چاہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں لاکھ بن جائے گے جہاں دشمن پیار کا ساتھ ہم نیوائیں گے لاکھ بن جائے گے جہاں دشمن پیار کا ساتھ ہم نیوائیں گے ان مہکتی ہوئی بہاروں میں ایک دنیا نہیں بسائیں گے پیار غم میں بھی مسکرائے گا آئے گی ان لبوں پہ آہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں بے وفائی کے ہونشہ جس پر منزل عشق کی وہ راہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں چھوٹا سا تھا جب ڈیڈی کے ساتھ یورپ چلے گیا تھا سوچتا تھا زندگی یوں ہی سہر سپاٹے ہیں گزر جائے گی لیکن اب نہیں کیوں اب کیا ہوا حسن تو وہاں بھی بہت ہے لیکن کیا بات ہے مشرق کی حسن تو جب سے تمہیں دیکھا ہے گھر بسانے کو جی کرتا ہے مبارک ہو کانگریچو شرم آئیے نہیں ہم لوگ بھی کچھ ایسیر قسم کے اہد و پیمان کر کے آئے ہیں تو گویا چاروں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ایک پانچویں آگ آپ بھول رہے ہیں آپ کے دیڈی ائرپورٹ آنے والے ہیں اور آپ نے انہیں لینے چاہنا ہے مائی گاڈ میں تو پھول ہی گیا آشی کل ملیں گے آشی کل ملیں گے بڑی دزدفت کتاب جی ہاں پنجر زمین جیسے تم خود ہو بیتے ہی کتابیں بھی پڑتی یہ شروع کر دی بیتا آنا کے آداب جیڈی آداب کہاں سے آ رہی ہو نوری سے ملنے گئی تھی جوٹ بات بولو جیڈی ماجانے ہر جوان لڑکی یہ کیوں سوچ لیتی ہے کہ اس کا باپ گہری نیند سو رہا ہے حالانکہ جب بیٹی کے سر پر دپٹا ضروری ہو جاتا ہے تو باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے آپ خبرائے نہیں ڈیڈی میں ایسی کر رہے کوئی بات نہیں کروں گی جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑی جی ٹی رہو بیٹی میں چاہتا ہوں کہ اب جلد ہی تیرے ہاتھ پیلے کر دوں تاکہ ایک دلیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے کیسا وعدہ ڈیڈی ہم بچپن میں اپنے ایک دوست کے بیٹے سے تمہارا رشتہ تیہ کر چکے ہیں ڈیڈی خاندان بھی اچھا ہے اور لڑکا بھی ہے تمہیں اس رشتے سے کوئی اتراستوں نہیں ہوگی تھی ڈیڈی آپ کو خلط اطلاع ملی ہے ڈیڈی میں نے تو صرف ایک بار دوستوں کو کھانے پر بلایا تھا اگر کیوں جی انہوں نے اسرار کیا مجھ سے انکار نہیں ہوا میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہارے نالا ہے دوستوں کو بھی بہرحال تمہاری آوارگی کے وقت اب ختم ہو چکا ہے اب ہم نے بہت جل تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کرنیا ہے مجھے شادی پر تو اتراز نہیں لیکن لیکن لڑکی تم نے اپنے لئے پیزن کر لیا یہی آپ کو کیسے پتہ چلے؟ آج کل ہر نوجوان کا یہی پرابلم ہے جس لڑکی کو دیکھو رومیوں بنا ہوا ہے جس لڑکی کو دیکھو جولیٹ بنی ہو یہ ماں باپ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مگر تم کان کھول کر سن لو تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں ہم چاہیں گے اور ہم نے بچپن نے ہی تمہارا رشتہ تائے کر دیا تھا موسیقی موسیقی خوش نصیب اور احمان میاں ساری دنیا گھوما ہے ہمیں تو ہمیں گھر کے چار دیواری سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہاتھ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا تندو آدم کہاں ہیں پائی پیروگاں بھئی چوکت اب تم نہ چاہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے برنہ تمہارے پاس وقت بھی ہے اور دولت بھی ہے آو یا بس اللہ کا کرم ہے جو شدم لگا ڈیڈی ممی کہہ رہی ہے کہ کھانا تیار ہے جب کہیں بھئی ماں ہم تو یہ کہیں گے بیٹی کہ تم نے اپنے آنکل کو آداب کیوں نہیں کیا آم سوری آداب بھئی جیتی رو جیتی رو جیتی رو بھئی تم نے اسے پہچانا نہیں رہے ماننے کو نہیں بھئی آشا ہے آجا آجا تو میرے دوبارہ جیتی رو آشا اللہ ایک مدت کے بعد دیکھا ہے کتنی بڑی ہو گئی بیٹی یہ ہمارے مرہوم دوست ہمارے محبوب دوست رحمان صاحب ہیں جن کے بیٹے سے ہم تمہاری شادی شرما گئی شرما کیا گئی ہے برکردار یہ غم صرف میں ہی جانتا ہوں غم لطیفہ ہے تازہ ترین سنو بھئی آپ کے انور میاں آئیشہ سے محبت فرماتے ہیں اور اسے پڑھ کے مزیدار بات تو یہ ہے ان دونوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بچپن سے ایک دوسرے سے بلکرو ہے آجیا سنو بھئی میں نے ایک ڈراما کھیلا ہے اچھروں کے بات تو سن میں نے آئیشہ سے کہہ دیا ہے کہ خبردار ہاں اندھا انور سے ملیں تو میں تمہاری تانگیں توڑ دوں گا کیونکہ میں تمہارا رشتہ بچپن میں کسی اور سے تہ کر چکا ہوں یہ سنتے ہی آئیشہ کا رہم اتر گیا مزا تو تم آیا گا جب شادی کی بات سس پیس کھلے رہا اے بڑے افتاد ہو تم چاہتا ہے آجیا میری تبا میں بھی انجانے میں انورت میں یہی ڈراما کرائے ہوں ہاں 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 کہ جس جس کے گھر سے میری بارات آ رہی ہے وہ تمہارے ڈیڈی ہے کوگو اور اب میں اپنے ڈیڈی سے گودھو باتیں کروں چلو جیتے رو اس سلام کا ضرور کوئی خاص مقصد ہے ورنہ عام حالات میں تو تم مجھے اس وقت سلام نہیں کیا کرتے تھے ایسے چاہیے دوستوں کو پارٹی دینی ہے جی نہیں تو پھر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے میں بہت سوچتا ہے آپ اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے اپنے جذبات پربان کر کے بھی ماں باپ کے فیصلے کے سامنے سر چھکانا چاہیے میں نے فیصلہ کیا ہے ڈیڈی میں اشار جہاں آپ چاہتے ہیں اس اچانک فیصلے کی وجہ کل تک تو خیالات ایسے نہیں تھے کل تک حالات بھی تو ایسے نہیں تھے جی میرا مطلب ہے میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں یہ ضرور کوئی سازش ہے انور میاں تمہیں قانون دان کے بیٹے ہو اور ہم کیس کے تمام پہلوں پر نظر رکھتے ہیں سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے بتا دوں بھئی کہاں چلے ارے بتاؤ نہ کیا بات ہے میں نے اپنی شادی کا مقدمہ اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کیا ڈیڈی میں محبت کی پیروی کر رہا تھا آپ فرض کی وقالت کر رہے تھے بڑی دیر بحث چڑی آخر ضمیر نے اپنا فیصلہ سنایا تم میں حمد ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو پرنا ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر دو تم بھی نالائک ہو اور تمہارا ضمیر بھی نالائک ہے پر خودار ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے قانون کی کتابیں پڑی ہیں اور ہم چہرے بھی پڑھ سکتے ہیں تمہیں یقینا پتا چل گیا ہے کیا پتا چل گیا ڈیڈی؟ یہی کہ تمہاری پسند اور ہمارا انتخاب ایک ہی لڑکی ہے آئشہ آئشہ؟ اس کا نام آئشہ ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ دن تم دونوں کو ترپائیں گے اگر تم تو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے آپ کی تا بیٹا ہوں ڈیڈی؟ آئی یو شو؟ ڈیڈی آئی یو شو؟ ویل آہ چا کہہ رہی ہوں آشی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈیڈی میرا دیل اور اس دیل کی خواہش ہے آپ کے کیے ہوئے واضح سے زیادہ قیمتی تو نہیں آپ اپنے دوست سے کیا ہوا واضح نہیں بھائیے مجھے آپ کا تیہ کیا ہوا رشتہ منظور ہے بیٹی جہاں ہم نے رشتہ تیہ کیا تھا ان کو ہم نے سار جواب دے دیا ہے اب تو وہاں تمہاری شادی ہوگی جہاں تم چاہتی ہو نہیں ڈیڈی جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا میرے چاہنے کو بھم کا بولا مارو بیٹی ڈیڈی آپ اپنا وعدہ پورا کیتی ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا وہ نہیں ہوگا وہی ہوگا وہ نہیں ہوگا میں کہتی ہوں وہی ہوگا وہی ہوگا اب فرمائیے آپ کا سارے ڈراما بھرا کا دھرا رہ گیا مگر اب جا ہوگا بیرے کھگے آشک کیوں تنگتی کیوں ستا دیو اپنا سمجھ کر اب میں تو ہاری نہیں ہوں پڑائی ہو پڑائی بھی نہیں ہوں پھر تمہیں مجھ سے پیار ہی نہیں پیار تو ہے یہ ایک ایسا پیار کسی پیار کرنے والے نے ایک کی نیچے سمجھایا تھا آج میں تمہیں سمجھاتی ہو پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں موسیقی میرے مہمون بھر دل سے پیار تیرا کبھی نہ کم ہوگا میرے مہمون بھر دل سے پیار تیرا کبھی نہ کم ہوگا تیرے چاہت کی آب روح کے لیے جان بھی جائے تو نہ ہم ہوگا آج اس دل کا تو یقین کرنے اور میرا کوئی گواہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں موسیقی موسیقی پیار کرنا تو ایک غالت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں لاکھ بن جائے گے جہاں دشمن پیار کا ساتھ ہمیں پھائیں گے لاکھ بن جائے گے جہاں دشمن پیار کا ساتھ ہمیں پھائیں گے ان مہکتی خوری بہاروں میں ایک دنیا نہیں بسائیں گے پیار ہم میں بھی مسکرائے گا آئے گی ان دبوں میں خواہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں بے وفائی کے ہو نشان جس پر محصرِ عشق کی وہ راہ نہیں پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں قانون نے طرز کھا کے دو دن پہلے رہا کر دیا ہے شوکت سبحان اللہ یو دو سبحان اللہ مرسو بعد کھلی فضا میں سانس لیا ہے شوکت میری عائشہ تو چھیک ہے نا اسے ملنے کول بہت دل چا رہا ہے آئی 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 شاپ بلکو ٹھیک ہے تم بیٹھو تشریف تو رکھو نا آئی شاپ نے تہلی کیاں گئی ہے اب ہی آئے کی دیکھو گے تو پاغلے ہو جاؤ گئے شاپ جا آپ کا فون آئے فون آئے تم ابھی ٹھر میں بھی فون سون گیا آتا ہوں شاید انکم ٹکس والوں کو ٹھولی فون ہوئے بیٹھا بڑھا خدا حافظ خدا حافظ جواب نہیں دوگے کیوں یہ نہیں چاہتا مجھ پوری ہے کب تک چند دن اور انتظار کرنا پڑے گا شاید مگر یہ انتظار ہے بڑا مسئلہ اچھا اچھا بابا باتیں نہ بنو ملاقات دواست ختم ہو گیا خدا حافظ خدا حافظ میرے ایک دوست کا ٹھلی فون تھا یوسف ارے آشا بیٹی تو کہاں روی تھی یوسف یہا آئیشہ آئیشہ بیٹی یہ ہے ہم بوڑھوں کا کیا تاروخ ہے بیٹی آپ کے ڈیڈی نے مجھے مالی کی جگہ لے دی ہے تھوڑی سی زندگی باقی ہے وہ آپ لوگوں میں گزا چاہیں گے ڈیڈی یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ نے ملا رکھی ہے اچھا میں چلتی ہے اچھا جاؤ عجیب چکت ہو یہاں پتا ہی دیتے ہیں کہ تم اس کے مامور شاکت تم نہیں سمجھو گے نہیں سمجھو گی اس سے بڑے خوش قسمتی میرے لی اور کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنے پاس سے دیکھ لیا ہے یا کین جانو شاکت میلے آقا کو چہن آ گیا ہے اچھا وہ اندر چلیں نہیں شاکت تم اندر جاؤ میں یہیں چھے ہو جاؤ جاؤ سمانی میں نہیں آتا یا آئیشہ واقعی جواد ہو رہی ہے پھول بہت نازک ہوتے ہیں مانا کی جائے تو پھول مرجھا جائے یا ڈالی سے ٹوٹ کے بٹھا جائے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے تم ٹھیک کے رہے ہو بابا اور اپنی ذات بھی پھول کی طرح نازک ہوتی ہے بیٹی لیکن میں جانے کیوں آسکل کی لکھیوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو کچھ نہیں یوں بھی یہ خیال رہ لے کر پریشان کر رہا ہے بیٹی کل وہ لڑکا کون تھا تمہارے ساتھ کوئی بھی ساتھ تمہیں کیا مکتر مطلب کیوں نہیں آخر میں تمہارا میں تمہارا مالی ہوں مالی ہوں تو اپنے مقام پر رہ کر بات کرو تمہیں حد سے بڑھنے کی جورت چاہتے ہوئی اس لیے کہ میں تمہیں حد سے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تمہارا یوں آزادی سے ایک نوجوان کو ملنا شریف خاندان کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا یہ انتہائی شرم جاہا م فالا مفالا مهار میں ہوں راستے کا پتھر ہے میرا نصیب ڈھو کر ہر ایک خوشی ہے جھوٹی غم ہے میرا مقدر میں ہوں میں ہوں راستے کا پتھر میں وہ خواب ہوں کہ جس کی تابیر بے کسی ہے میرے دل کی ہر تمنہ عشقوں میں ڈھل گئی ہے میری جندگی سزا ہے میرا جلم مفلسی ہے ملتا ہے غم ہمیشہ مجھے صورتیں بدل کر میں ہوں میں ہوں راستے کا پتھر ہر دکھ کو میں نے ہس کر اپنے گلے لگایا دنیا میں ہر قدم پر میں نے ستم اٹھایا ہر بار ہر بار میں نے اپنے سینے پہ زخم کھایا نفرت ملی جہاں میں میرے دل کو زندگی بھر میں ہوں میں ہوں راستے کا پتھر ہمیں ہر نصیب ہر نصیب ہر نصیب ہر جک کشی ہے جھوٹی غم ہے میرا مقدر میں ہوں راستے کا پتھر ایسا کیا بات یہ بہت دیسے رو رہی ہے نہیں تو ڈیڈی ایسا جو کا مانکو میں چھلکتا ہے وہ جھوڑ بولن سے چھپ نہیں سکتا مجھے کچھ بتاو شاد میں تو بھاری کم مدد سے شکر مجھ سے بھول ہو گئی ہے ڈیڈی مجھ سے بھول ہو گئی وہ اپنا بڑاپ مالی ہے نا بابا وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہتا تھا مگر میں اپنے جذبات میں بابو نہیں رچ سکی اور میرا ہاتھ اٹھ گیا اس پر اب مجھے دہرے کے خال آ رہا ہے کہ میرے اچھا نہیں کیا تم نے واقعی اچھا نہیں کیا بیٹی تم نے بہت بڑا گناہ کیا اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ بوڑا تمہارا کتنا احسان مند ہے تم نے میرے موہ پر تھپڑ مار کر یہ احسان دلائے ہے بیٹی کہ میری سوچ غلط تھی اگر تمہارے دل میں کھوٹ ہوتا تو تم میرے بات سنکر یوں خفا نہ ہو جاتی بخدا بیٹی آئیشہ مجھے تم سے کوئی قلعہ نہیں مگر بابا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں آئے گا اس میں معافی کا کیا سوال ہے بیٹی چلو پوش چالے جا سوال ارے رحمان بھائی ارے جب تو دیکھ کون ہے ارے دیکھ تو صحیح کون ہے یوسف آج برسوں بعد جیسے محبت کا کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہے ہاں 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 یوسف سنا ہے تم نے ان کے دل میں تمہارے لیے کسی محبت ہے کیا کہیں یوسف تم اپنے دوست سے ملتے ہوئے ایک دیلے تھے آپ کو بہت امی بنا دیا ہے رحمان بھائی کہاں ایک جج اور کہاں ایک سزا یافتہ نہیں یوسف نہیں ایک دوست کو اپنے دوسرے دوست کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے میں تمہارے لئے آج بھی وہی ہوں جو کل تھا وقت بدل جانے یا حیثیت بدل جانے سے محبت کم تو نہیں ہو جاتی خلوص مٹ تو نہیں جاتا یوسف مجھے آج بھی تمہاری دوستی پر فخر ہے میانر آپ کا یہ جذبات کی انداز دے کر ہمیں بھوک لگ گئی ہے لہذا ہم ملازم کو بلایا جائے اور کھانے کے لئے آرڈر دیا جائے آرڈر 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 کیوں نہیں کیوں کہ کھانے کے بعد ہم نے شادی جیسے نازق مسئل پر آہم مذاکرات کرنے شوکرطہ تو ذرا تحمل سے کام دیجئے میرا خیال ہے کہ آج انور کی شادی کی تاریخ تیہ ہو ہی جانی جائے ہاں جو تیہ ہو جائے اس کو تیہ ہی سمجھو کیونکہ تیہ ہونے سے بات تیہ ہو جاتی ہے تو ملازم کو بلایئے آئیے آئیے اب اے او ملازم جنبیت خانی کا ملنو کا سکرہ ہو یہ شادی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی تم میری عزت اور میرے انتقام سے اچھی طرح واقع ہو میں تو کیسے ہوں استاد بھول جاؤ اس لڑکی کو تو نہیں اور زہین اور نہیں اور زہین نہیں جی میرے یہ میری عزت کا سوال ہے آئیشہ اور انور کی شادی ہو گئی تو مجھے کبھی جہن نہیں آئے گا پھر کوئی ترکیب سوچو استاد وقت بہت کم رہ گیا سوچ لیا ہے اور اب اس کا ایک ہی راستہ ہے بھارات کا دولہ وہی ہوگا مگر دلہن دلہن ہمارے پاس ہوگی آنچی دلن کیسے لگ رہے گی چشمی بدود ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند زمین پر اتار آیا ہو بھئی میری بیٹے کو پریشان نہ کرو میں بھرا میمانوں کو دیکھاؤ دلن جی ہم سے تنا چنو نورین بیتی اے چی بابا یہ ٹھیکہ بھی اپنی سہلی کے ماتنے پر سجادر بیتی ایک خریب کی بہت بڑی عرصے پوری ہو جائے گی بابا یہ ٹھیکہ بھی آپ اپنے ہاتھیں سے سجا دیئے میں اچھا بڑی ماشاءاللہ ہمارے پیٹے میں خریب آدمی ہو بیٹے یہ معمولی سا توفہ قبول کرو جے بھی رو خدا تنہیں صدا سکھی رکھے بیٹے موسیقی 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 شوکت یوسر کب تک ہساگ میاں کلی جلتے رہو گے آج تو عائشہ کو بتا لو کہ تم کوئی غیر نہیں اس کے اپنے ہو تو تمہاری بہن کی نشانی ہے نہیں شوکت نہیں میں یہ نہیں چاہتا نہیں عائشہ اس گھر سے یہ احساس لے کر چاہے کیسے لکت نسیب مامو؟ زمانے کا تکرایا ہوا ایک صرف یخطا انسان ہے چونکت؟ یوتوب کان ہے؟ بھئی یوتوب تو ہاتھ خوشید بھاگل ہو رہا ہے یہی کئی کام میں مطلوب ہوگا اللہ تمہیں خوش رکھے بابا؟ دعا دینی ہے تم مجھے نہیں دلہن رانی کو دو بھائی خدا اسے ہر قم ہر تک سے محفوظ رکھے بڑے ارمانوں کے بعد اس کی شادی کا سکھ دیکھنا نصیب ہوا ہے تو ارمان بھائی ارخ میں مولویزہ بہت پریشان ہے بسم اللہ کی جائے ضرور مولویزہ ملویزہ بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے ملویزہ بہت پریشان ہے اختار ملویزہ بہت پریشان ہے ملویزہ بگزار موسیقی 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 نیتا کیا مطل پایگی نیتا کیا مطل پایگی نیتا کیا مطل پایگی مطل پایگی موسیقی 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 لیکن اس نے تمہاری ماں پر بہت سلم کیا ہے بیٹی اور میری پرکاریوں کا آغاز بھی اسے کی حاضر ہوا تھا جتنے بیرے ہیں بیٹی بیٹی مجھے معاف کرتو یوسف خدا کے لیے تم بھی مجھے معاف کرتو تیر مجھے پہلے ہی میرے گناہوں کی بہت سزا دے چکی ہے ایک بیٹا تھا آئی تم نے اسے بھی مار گالا یہ تم نے کیا کر دیا بابا میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے بیٹی اس کے ہاتھ میری خیرت کی طرف پڑھے تھے میں نے انہیں توڑ دیا ہے اپنے بھانجی کی اس طرح بچانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو انسانی خون میں رنگا ہے تو اس بات پر مجھے فقر ہے بلاؤ اس قانون کو جو فیصلے سنانا جانتا ہے سزائے دینا جانتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس قانون کی نظر میں عصد بڑی ہے یا انسانی زندگی بڑی ہے روڑر روڑر اگر آپ کا قانون مجھے مجرم سمجھتا ہے تو میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی ریاض کی جائے چلا دیجئے مجھے پھانسی بجڑک صاحب سنائیے اپنا فیصلہ میں آپ کا فیصلہ سننے کے لیے تیار ہوں فیصلہ سنائیے دیجئے ملزم یوسف کی کہانی پورا سر ہے اگر اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا حالات نے ملزم یوسف پر بہت سے تم کیے وہ زندگی بھر جھوٹ نفرت اور ظلم کے راستے کا پتھر بنا رہا ملزم یوسف کا اقبال جرم اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ اس معاشرے کو بے درب اور اس زندگی کو اپنے لیے عذاب سمجھ کر جینا نہیں چاہتا مگر حالات اور واقعات کو پرکھنے کے بعد قانون اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ قتل ارادتا نہیں بلکہ خود کو بچانے کا ایک فطری ردعمل اس قتل کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ملزم یوسف نے ایک معصوم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے ایک بد کردار آدمی کا خون کیا ہے انصاف کی نظروں سے دیکھا جائے تو ایک عورت کی عزت ایک بچلن انسانی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اس لیے یہ عدالت ملزم یوسف کو باعثت بری کرتی ہے جو چھیڑتی ہے تیری زلفوں کو ان میں کی مست ہواوں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا میں دیوانا تیری چھیل سے گہری آنکھوں کا تیری سندل جیسی باؤں کا میں دیوانا مانا کہ ابھی ہوں بے گانا